کیونکہ سرکار فرمایا حسین منی و آنا من الحسین حسین میرے ویچوں میں تے میں حسین ویچوں ہاں مسلمان نواب کربلا عرب دی سرزمین ہے مدینہ دا شہر ہے مولا علی دا ویڑا ہے جناب سیدہ تیبہ تاہرہ آلما فاندلا محدثا مفقنہ خاتون جناب بی بی فاطمہ تزہرہ آپ نے مسلح عبادت وچھایا آپ دے دو لال انہیق دنا امام حسین مجتبہ علیہ السلام دو جھدنا امام حسین علیہ السلام دو ملال بیمار ہو گئے سیدہ پاک دے مسلح عبادت وچھایا التجا گی تیب مولا میرے دو ملال حسین بیمار اللہ میرے لالانو شفا دے جا میں زہرات رہے دے ہاریاں دے روزے رکھ سا اے ڈی بھائی ہار دی ماں منتمنے دیئے نا مولا غازی عباس دی نیاز کرے سا میرا پتر پاس ہو بنی شاباش میں آج قرآن تے غلاف پیسہ سیال شریف تے دربار تے جا کے چادر پیسہ بولو تو سیدہ لیکن آ مسلمانہ حسنہ اندی امام پاک نے کیڑی منتمنیے جناب سیدہ نے منتمنیے مولا میں ڈی لال تند روستو جاویر میں سیدہ رب دیر آتے کرے بلاند آوازا ہے کوئی بخش شمنگن والا ہے کھلا ہے درواہا پچھلی رات دا ویل آیا جناب سیدہ نے ہتمام کی دے روزہ رکھندہ ہتمام کی دے اتنے تائیں جناب علی آگے ہیں بھائی میں بسم اللہ کرا میرا یار کیونکہ آندھیاں بھی حکم فرمائے علی پاک نو پڑھنا ہے لیکن بھائی سکندر دا حکم آس تھوڑا جیا سونے نبی دا ملا دے تا پھر جناب علی جناب حسین توجہ دنال بھائی ہم تعرف کرا ہم اچھا کون علی ہے مقصد تخلیق ولایت دا مرکز انوان علی ہے بے مثل محب دا گھر کعبہ کعبے دی شان علی ہے اسلام دی عزت عظمت فسحت سین روح تے جان علی ہے ان دی شان دی حد آزاد نہ پوچھ سادہ دین ایمان علی ہے دیل نبی نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی ان بابوہا آنا دار الحکمت و علی ان بابوہا میرا نبی فرمے دے میں علم دا شہار نبی سرور میرا در شہرِ اس دانِ علی نو تکڑا عبادت ہے ایہو عربی دا فرمال ایک رقاب تو دوجھی رقاب تائیں کر دیندہ ختم قرآن ہے اس پیر دے اکرم کیا کہنا جبریل جیندہ دربان ہے مسلمانوں جناب علی علیہ السلام دیا کھلیے پیر علی تشریف لے آئے تو سا تھاک گئے ہو تمہا بس کر دے ماں اوہ ہاتھ کھڑے کرو نا جڑے آ دے ہو بس کر دے ہو بابا بہت ہے نبی چھ گھنٹہ سوا خطاب سن کے نا تیولتوسان پتہ تلگے نا اگر استاد پڑھیں دے سال دے بعد امتیان تلنے دے نا کیا یہ شگرد کوئی شیپڑی بدہ ہے یا کہنا اتنا خطاب دو خطیبہ نو سن کے تسی بیٹھے ہوئے پتہ تلگے جاگدے بیٹھن یہ اندازت سرحل دیکھا لو تینے اوہ مسلمانوں جناب علی پاک سیدہ کی اوریاں بیٹا توڑے دی توڑے بیٹیاں دی منت حضور روزہ پہ رکھ دیں توجہ ہے روزہ پہ رکھ دیں حضور حضور فرمیند نے میں بھی روزہ رکھا جناب علی علیہ السلام ہی تیار ہو گئے اتنے تائیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت دنوں جوانہ دے سرداران دیا کھل گئی ہے ہولے ہولے آن اممہ جان کی ہو رہی ہے بیٹا توڑی منت روزہ پہ رکھ دیں اممہ اجازت دیں وہ اسامی روزہ رکھا ہے یہ ہو رہی ہو جاں کوئی گھار رہی تو وقت تا نہ بولنا یہ گھرانا بھی آلہ ہے انا تا نانا بھی آلہ ہے اچھا بولنا بوسی آؤ مسلمانوں جوہلے آپ بھی تیار ہو گئے گھر دے اندر دائی فضا بچ گئی ہولے ہولے آئیے حضور کی اور یا اجازت دیں وہ میں بھی روزہ رکھا مسلمانوں پورے گھرانے نے روزہ رکھیا فجر دلک کے شام تائیں یا قرآن دی آوازے یا نانے محمد فرمان دی آوازے شام دا بھی لاؤیا دروازے دے دستگوئے مسلمانوں افتاری دا ٹائمے دروازے دے دستگوئے آوازے کون تو گبرانے میں قرآن پڑھ دے سا ہو چا تا بولنا کون آدم ہے مسکینہ روٹی دا سوالے مولا علیہ السلام نے فرمایا دائی فضا سارا کھانا پیش کر دوچھا دن آیا روزہ رکھی گیا شام دا بھی لاؤیا دا ٹائمے دروازے دے دستگوئے آوازے یہ کون آدھے میں یتیم روٹی دا سوالے سارا کھانا پیش کر دیتا تیسرا دن آیا آخری روزہ رکھی گیا شام دا بھی لاؤیا دروازے دے دستگوئے آوازے یہ کون آدھے میں اسیرہ کہ دیا پیر علیہ نے فرمایا سارا کھانا پیش کر دے عرشہ دا رب فرمے دے جبریل جی رب جلیل فرمایا ترول میرے نبی دے دربار دے اندر یا میرے نبی نو قرآن کریم دے آیات کریمہ دے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وَا يُطِعِ مُونَتْ تُعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْقِينَا وَا يَتِيمَا وَا أَسِیرَا کم لیوالے آ جیڑا تیرے گھر آنے نے کم کی تائے مِسْقِينِ يَتِيمَ سیر نو کھانا دیتا ہے عَرْشَا تے مَا خُدَا رَاضِيَا فَرْشَا تے دو مُسْتَفَا رَاضِيَو جَا پھر مینو اکھنا پوسی ہے سارا زمانہ ایک پاسے پانج تن دا گھرانہ ایک پاسے پانج تن دا گھرانہ ایک پاسے مُرسلت نبی این ایک پاسے حسنین دانانہ ایک پاسے حسنین دانانہ مسلمان یقینا اگر پہلے ٹیم دے ہوا تو ہور زیادہ سن ہوا ول میں تا اتنا انتظار کر کے یارانو سجڑانو بیلیانو مبیکھ ریاں اجا ہارچی را کھلیا کھڑے کو گھار ونجن بستے تیاری کوئی نہیں لیکن یقینا میرے بھائی سکندر عباس صاحب نے سونے انداز دنال حضور دی محفل سجائی حضور دی آلدہ ذکر ہویا قرآن پڑھیا گیا ہکو دعا منگنی میرا مالک ایندہ سالہ میرے بھرادی گود دے اندر سونا سونا پوتر ہو بولو جا یار آبیل کیونکہ اولاد بڑا مٹھا میوہ ہے مسلمان اولاد اتنا خوبصورت مٹھا میوہ ہے یہ دو انسان تھکی ہویا شام نو گھر راندہ ہے نا تا پوتر سامنے یا وے سارے تھکیڑے لہویں دیں یقینا این محفل اتنی خوبصورت محفل میرے بھائی نے سجائی ہے میرا مالک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے رب کائنات دعا فرماؤ اللہ تعالی جتنے صحبان بچھے نے انہ دی دلی خواہش پوری فرماؤ اللہ انہ نو نمازی بنا اوچہ بولو جا آمین اللہ ساڑے بچیانو حافظ قرآن بنا اللہ ساڑے گھرہ میں چو قرآن دی آواز آوے اللہ ساڑی گھر والیاں نو ساڑی اماماں نو بھینا نو ساریاں نو قرآن پاک پڑھن دی توفیق اتا فرماؤ اللہ نماز پڑھن دی توفیق اتا فرماؤ جنا دی اولاد کوئی نہیں اللہ نیک تسال اولاد اتا فرماؤ جتنے لوگ بیمارنے مولا شفائے کلی نصیب فرماؤ اللہ گھرہ میں چھاس پتالا جتنے لوگ بیمارن امام زین اللہ بدین بیمار دا صدقاؤنا نو شفاہ اتا فرماؤ ربنات کبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا طواب الرحیم صلی اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد مولی وآس حابی اجمائین ورحمتک یار حام الرحیم